یا اللہ تیرے ذکر صحیح دن اپناہ تمام کی شام الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی صدر انبیاء والمسلین اما بعد فاروزو باللہ کی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکے پڑھئے السلام علی کا یا رسول اللہ سلام علی کا یا رسول اللہ وعلیٰ آلک وآصحابی کا یا حبیب اللہ وعلیٰ آلک وآصحابی کا یا حبیب اللہ السلام علی کا یا نبی اللہ وعلیٰ آلک وآصحابی کا یا نور اللہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علی کی وآل کی وسلم نے ارشاد فرمایا تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پاک پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے سلام علی اللہ جب پیارے بچے اور کرٹس مراندی جنگین درود پاک کی اتنی ساری فضیلتیں ہیں تو ہم سب کو بھی درود پاک کی قسرت کرنی چاہیے آئیے ملکے پڑھتے ہیں سلوڑ الحبیب پیارے بچے اور کرٹس مراندی جنگین پرگرام ہے بچوں کی شام جی پرگرام بچوں کی شام دیئے ایک بار پھر حاضروں اور آپ سب کے اس پرگرام بچوں کی شام میں خوش آمدید کہتے ہیں فیلکم کہتے ہیں مرحبہ کہتے ہیں پیارے بچے اور کرٹس مراندی جنگین آئیں بڑھتے ہیں پہلے سیگمنٹ کی جانبی سیگمنٹ کا نام کہہ ہے تلاوتِ قرآن پا بچوں کی شام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں محببہ آپ الحمدللہ رب العالمین علاقہ لحال آپ کیسے الحمدللہ رب العالمین علاقہ لحال جی محببہ آپ کونسی صورت کی تلاوت سنیں گے اجماع قصورت الانشراح کی تلاوت سنیں گے جی سنائیے پیارے بچے اور کرٹس مراندی جنگین جہاں پر تلاوتِ قرآن پاک ہوتی ہے وہاں پر اللہ پاک اپنی رحمتوں کا نوزل فرماتا ہے ہم سب کو تلاوتِ قرآن پاک کا عدب و احترام کرنا چاہیے جہاں پر قرآن پاک کو ہم سب کو خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ سننا چاہیے تو اب خاموشی اور توجہ دونوں چیزیں ایک ساتھ تو بہت مشکل ہیں تو اس کا بہترین حل یہ کہ اپنے ہاتھوں کو باننا ہے سروں کو جھکائیں اور آنکھوں کو بن کرنے انشاءاللہ یہ عدب بھی ہے احترام بھی ہے اور اس سے ہم خاموش بھی رہیں گے اور اس سے ہماری توجہ بھی نہیں بٹے گی جی محبہ شروع فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سریم ألم نشرح لک صدرك ووضعنا عنک وسرك اللذی انقض ظهرک ورفعنا لک ذکرک فَإِنَّمَعَ الْغُسْرِ يُسْرًا فَإِنَّمَعَ الْغُسْرِ يُسْرًا موسیقی لِلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عُنْكَ وِسْرَكَ اللذی انقض ظهرک ورافعنا لکا ذکر فإنما عالعسل یسرا فإنما عالعسل یسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فرغب سبحان ماشاء اللہ محبی آپ نے تلاوت قرآن پاک کیا اللہ پاک آپ کو بار بار میٹھے مدیرہ دکھائیں اللہ پاک آپ کو بار بار حجبت اللہ کی سعادت نصیفم ہے پیارے بچے اور کیڈز مدیجے کے ناظرین تلاوت قرآن پاک کے بعد ہم کرتے ہیں آپ سے آج کا سوال بچوں کی شام جی آج کا سوال کیا گئی میں آپ کو بتا دے چلوں آج کا سوال یہ ہے کہ بتائیے فرس محرم الحرام کو کس صحابی کی شہادت ہوئی فرس محرم الحرام کو کس صحابی کی شہادت ہوئی آپ پیارے بچے اور کیڈز مدیجے کے ناظرین ہمارا افیشل یوٹیوب چینل جس کا نام ہے کیڈز مدنی چاہیں اس میں ہمارے تمام پروگرامز جیسے کہ بچوں کی شام میرا پیارا دین اسلام فرکٹ اور بھی مختلف پروگرامز اپلوڈ ہوتے رہتے ہیں اور ہو بھی چکے ہیں کافی اپیسوڈز جتنا اپیسوڈز وہیں ماشاءاللہ وہ سب اپلوڈ ہیں پیارے بچے اور کیڈز مدیجے کے ناظرین آپ ابھی جا کے انہیں دیکھ سکتے ہیں اور آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ اگر کوئی نیا اپیسوڈ آئے تو آپ کو سب سے بہلے اپ ڈیٹ مل جائے پیارے بچے اور کیڈز مدیجے یہ ناظرین آئیں بڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانے مگر اس سے پر سوال دوبارہ دورا دوں سوال یہ کہ بتائیے فرس مہارم الحرام کو کس صحابی کی شہادت ہوئی اور اب ہم بڑھیں گے ہیں ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانے جس سیگمنٹ کا نام گئے ناتے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کی شام موسیقی 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 سبحان اللہ ماشاءاللہ اپنے ایک ناس سنائی اللہ پاک آپ کو بار میں مجھے مدینہ دکھا اور اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے جی نیکس کور میرا نام محمد عائی عقب خوری ہے میں موفر گھڑ سے بات کر رہا ہم تیرے پہ رمضان بھائی آج میں نال لگاؤں گا جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروک بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ اپنے نارے لگائے ہم بھی کچھ نارے یہاں پہ لگاتے ہیں ہر سگا بھی اے نبی جنتی جنتی سب سگا بھی آت بھی جنتی جنتی چار یا نانے نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور مر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی جنتی جنتی فاطمہ اور علی جنتی جنتی ہن حسن غسین بھی جنتی جنتی والدین نبی جنتی جنتی ہن معاویہ بھی جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی کردس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل ہمارا مدنی مقصد کیا کہ جے اپنی اور سالی دنیا کے لوگو کی ساکی کوشش کردی ہے انشاءاللہ ماشااللہ ماشااللہ جی ماشااللہ منین آره لگائے جنتی سکتا ہے مر پیار پیارم بھائی مین حفاتی مستاریا مینکی نباستی مینکی نباستی آج مسکرایا ہے پھر مجھے مدینے میں شاہ نے بنایا ہے جزاد اللہ خیدہ کرسن لی جانا ہمارا بلنی جانا ماشاءاللہ ماشاءاللہ جنکس کو میرا نام محمد جیلان عزت پاری ہے میں کوڑ گلا محمد سے بات کر رہا ہوں تمزان بھئی آج کے سوال کا جواب ہے یاکم مہارم کو عزت عمر پاروح رضی اللہ تعالی عنہ کا قلت بمارک ہے جزاک اللہ خیدہ جی آپ نے سوال کے جواب دیئے انشاءاللہ پرگرام کرنے میں درست جواب دیں گے جنکس کال میں ہم حمد ریحان رضی اللہ تعالیٰ کوڑنا گجرات آج میں آپ کو پہنچ سنگا سب کچھ سب کچھ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے سورج کو دہکایا ہے چاند کو بھی چمکایا ہے سمی کا فرش بیچایا ہے ہوا پا جلنا سکھایا ہے کچھ سب کچھ سب کچھ اللہ نے بنایا ہے ماشاءاللہ 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 ایک پویم جو کہ کرٹس مدین چینل یوٹیوب چینل پر موجود ہے آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں اور ریحان بھائی جو کہ کوٹلا گجرات سے کال کی جنہوں نے جینکس کال ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے دودھ پینے کی دعا سنا ہی ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو مزید دعائیں بھی یاد کرنے کی توفیقات اور ان کو وقت پر پڑھنے کی بھی پیارے بچے آرکنٹس مدین چینل کے ناظرین یہ تھی کچھ 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 جو ہم نے شامل کیا رہا ہے اب ہم مڑیں گے ہمارے اگل دیس سیگمنٹ کی جانے جس سیگمنٹ گنام گئے امتخان آپ کی عقل کا بچوں کی شام جی سیگمنٹ ہے امتخان آپ کی عقل کا اس میں ہوتے ہیں سوالات اور آپ دیتے ہیں اس کے جوابات اور درست جواب دینے میں ملتا گئے جی چلیں رڈی ہے جی چلیں لیکن آپ سے سوال کرنے سے بہلے جو ناظرین سے سوال کیا وہ درات ہوں سوال یہ ہے کہ بتائیے فرص محرم العرام کو کس صحابی کی شہادت ہوئی یہ کردز مہتش ہیں کہ ناظرین سے سوال ہے اور اب یہاں پہ جو بچوں محضورد ہیں ان سے سوال کرتے ہیں چلیں پہلا سوال نواز جنازوں میں کتنے سجدیک ہوتے ہیں نواز جنازوں میں کتنے سجدے ہوتے ہیں اسمان بھائی انز بھائی اور چلیں چلیں ان کو دیتے ہیں مائک دیں گے جی ان کو مائک دیں گے چلیں جی میں سوال ایک بار پھر دورا دیتا ہوں سوال یہ ہے کہ نماز جنازوں میں کتنے سجدے ہوتے ہیں اور ایک اور بات میں میں یہاں پہ بتا دے چلوں کہ سیدھے ہاتھ سے ہی لینا ہے اور سیدھے ہاتھ سے ہی لینا ہے چلیں سیدھے ہاتھ کونسا ہے سیدھے ہاتھ یہ ہے میرا یہ ہے آپ کے یہ ماشاءاللہ چلیں چار سجدے چلیں یہ کہہ رہے ہیں چار سجدے کیا کہتے ہیں عثمان بھئی کے جواب درست ہے کہ نہیں جواب غلط ہے پھر کیا جواب ہے نماز جنازہ میں ایک بھی سجدے نہیں ہوتا نماز جنازہ میں ایک بھی سجدہ نہیں ہوتا اور جواب عثمان بھئی کا بالکل درست ہے آناللہ ماشاءاللہ عثمان بھئی کو تفاہ دیں گے جی جی اگلی سوال پوچھنے جا رہا ہوں پہلا سوال تو یہ کیا تھا کہ نماز جنازہ میں کتنے سجدے ہوتے ہیں اور پھر عثمان بھئی نے جواب دیئے ایک بھی نہیں ہی اور ان کا جواب بالکل درست ہے اب میں اگلی سوال کرنے جا رہا ہوں سوال یہ ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب کا نام بتائیں یہ ہے تھوڑا سا امتر چلیں مائک دیں گے ان کو بچوں کی شو السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے نام محمد مرتضی جی مرتضی قرآن پاک جی دنیا میں سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب کا نام پوچھا تھا اور انہوں نے جواب دیا قرآن پاک اور ان کا جواب برکا درست گیا ہے ماشاءاللہ آمین جی اگلا سوا پانچوے کلمے کو کس نام سے پکارتے ہیں پانچوے کلمے کو کس نام سے پکارتے ہیں چلیں فلائر بھئی سے پوچھتا ہے استغفار جی قلم ہے استغفار اور جواب ان کا استغفار جی آپ بھی درست کر لیا اور میں نے بھی درست کر لیا چلیں آپ کا جواب درست سوال لیتے ہیں سباناللہ یہ رہے آمین جی اگلا سوال لفظ اللہ میں کتنے حروف ہیں لفظ اللہ میں کتنے حروف ہیں چلیں کام کرتے ہیں دیتے ہیں چلیں دیتے ہیں انس بھائی کمائی چارنچار چارنچار انس بھائی کا جواب کیا کہتے ہیں فزیل بھائی درست ہے سید بھائی درست ہے درست ہے اسمان بھائی اور انس بھائی کا جواب بلکل درست ہے آمین اللہ ہم 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 دنیا دنیا کے مسلمان کس طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں دنیا کے مسلمان کس طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں کہا نہیں آپ جواب دیں گے دنیا یہاں پہ ایک اور ہیں جن سے پوچھیں گے آپ یہ دیں کعبی شریف کی طرف جی کعبی شریف کی طرف مو کر کے نماز پڑھتے ہیں اور جواب ان کا درست گئے سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ لہنے یہ آپ بس ماشاء اللہ پیارے بچوار کرسپاندی یہاں پہ پوچھے گئے سوالات اور کسی نے دیا درست جواب اور کسی نے دیا غلط جواب چینے اب ہم بڑھتے ہیں آپ کی قوس کی طرف میرا نام محمد حسان ہے آجی سے بات کر رہا ہوں آج میں آپ کو آپ کے سوال کا جواب دوں گا آپ کے سوال کا جواب محرم الحرام کو حضرت عمر صاروخ رضی اللہ عنہ کی شہادت کوئی جزا کر رہا ماشاء اللہ اپنے سوال کی جواب دیں انشاءاللہ پرگرام کرنے درست جواب دیں گے جنکس کال میرا نام آسیاد تاریہ ہے میں گوڑکنا محمد سے بات کر رہی ہوں محرم الحرام کو حضرت رضی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا ارث منایا جاتا ہے کرت مذنی چینل ماشاءاللہ آپ نے سوال کے جواب دیں انشاءاللہ پرگرام کرنے میں درست جواب دیں گے جنکس کال آپ کے سوال کے جواب ہے مرسی امیر فاروق رجل ترانو جی آپ نے سوال کے جواب دیں انشاءاللہ پرگرام کرنے درست جواب دیں گے پیارے بچوں ارکرٹ ملتی چینل ناظرین آمیم پڑھتے ہیں اگر سیگمنٹ کے جانب سیگمنٹ کا نام گئے امیر ایڈی سنت اور سن نظام بچوں کی شام دیں گھردی پیاری لگتی ہے چیڑیا کو چیڑیا کو بچوں مار بچوں شیر کو مار شیر کو کام مار رہے نہیں شروع تو جنگل میں ہوتا ہے پنجرے میں ہوتا خوا جائے چیر مار رہے ضرور ہاں جلے کوئی آبادی میں آجائے اور لوگوں کو کھانا شروع کر دے عملے خطرہ ہوتا تو پھر مار سکتے اگر ہاتھ میں نہیں آتا تو کیا کرے جو نیجوں کی کو مار سکتے کیلی کو کیلی کو نہیں مار چاہیے بچے کیلی کو مار تے نہیں مار چاہیے کیلی اللہ اللہ کرتی ہے اللہ کا ذکر کرتی ہے آہ کرتی ہے اپنے آواز نہیں آواز نہیں آتی اللہ کا ذکر کرتی ہے اس کو کیلی کو مار جائز نہیں ہاں جو کیلی کاکتے ہوں اس کو مارتے ٹھیک ہے آپ نہیں مارے گے کیلی وہ بچوں کیلی کو نہیں مارتے جب مرگیاں چوہ مارے تو ان کو مار سکتے چوچ مارے چوچ مارے تو اس کو بیچاری کیا مار مارے مارے ہی ان کو باہار رکھے تو باہر رکھے ان کو اٹھا رکھے باگ جائے اس جگہ نہ رکھا جائے کوئی لے کے باگ جائے اس جگہ بھی نہ رکھے بلی کھا جائے یہ بھی چھوٹے مرگی بلی بھی کھا جاتی چوزوں کو بڑی چوزا مرگی چوزا کو مرگی پیجریں بلی نہ کھائے اس کو بلی نہ کھائے خرور دیں گے بلی ڈھوٹہ لیں بھاگ سکتے ہیں هاتف مرگی مرگی کے بچی نک disrupt �� مرگی پیجریں بلی نہیں کھا ٹھوش بلی پیجریں کیا بلی پیجرے پیجریں پیجریں تہو بلی پیجریں چھوٹیاں بھی چھوٹیاں بھی چھوٹیاں بھی چھوٹیاں بھی چھوٹیاں بھی چھوٹیاں بھی اپنی گرگی کو پنجرے میں رکھ کے حفاظت کرنی چاہیے اور چوزہ کو چوزے کو بھی حفاظت کرنی ہے بڑی مرگی کو تو بلی کم متحملہ کرے گی چوزے کو لے جانے کا زیادہ خطرہ ہے سیلوال حبید سلطہ تعالی بڑا مخبور بچوں کی شان پیارے بچوں اور کٹس مہدی شہن کے ناظرین شامل کے سیگمنٹ جس کا نام تھا امیرہ دی سنت اور حسن ازا اور اب میں سوال دورانے جارہا ہوں سوال جی ہے کہ بتائیے فس محرم الحرام کو کس صحابی کی شہادت ہوئی پیارے بچوں اور کٹس مہدی شہن کے ناظرین آئیں پڑھتے ہیں اگلے سیگمنٹ کی جانب جس سیگمنٹ کرام گئے تذکر آگئے قرآن میں پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین اللہ پاک نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی اتنی ساری کہ ہم انہیں کاؤن بھی نہیں کر سکتے جیسے اللہ پاک نے مزے مزے کے کھانے کی چیزیں بھی عطا فرمائی اور ان نعمتوں میں سے ایک نعمت خجور بھی ہے پیارے بچوں قرآن پاک میں بھی خجور کا ذکر آیا اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہار مو خجور کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں پیارے بچوں زمین پر سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی بچی ہوئی مٹی سے خجور کا درخت پیدا کیا گیا خجور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند تھی پیارے بچوں خجور کے تقریباً فور ٹھاؤزن ٹیپس ہیں اور سب سے اچھی خجور مدینہ پاک کی عجوہ اور بڑنی خجور ہے خجور کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں خجور کے اور بھی بہت سارے فائدے ہیں لیکن پیارے بچوں ہر چیز کی ایک لیمٹ میں ہی کریتی ہے اس لیے بہت ساری خجوریں بھی ایک ساتھ نہیں کھانی چاہیے اور جو خجوریں پرانی ہو جاتی ہے انہیں کھانے سے پہلے کھول کر دیکھ لینا چاہیے کہ اس میں کیڑے نہ ہوں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم محمد صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم جزاک اللہ خیرہ وسلم آپ نے بہت اچھی باتیں ہمیں بتائیں مگر یہاں پہ آپ نے جو ٹائپس یعنی اخسام اور اللہ پاک آپ کو مدینے کی خجور بھی کھنا ہے ماشاءاللہ پیارے بچے ورکٹس ملتی جنگر حسین ہم نے شامل کے سیگمنٹ جس کا نام دا تذکرہ کے ایک ارہان میں اور اب بڑھیں گے آپ کی کھولز کی جانتے ہیں مزان بھائی مجھے آپ کا پروگرام مچوں کی شام بہت اثراتا ہے آج میں آپ کو ناوٹ سناؤں گا اے حد میرا سل مکی مدنی کون این میں تم سا کوئی نہیں کوئی نہیں والا اے نور مجزد تیرے سیوہ میں حبوبہ داکا کوئی نہیں کوئی نہیں والا بچوں کی شام زندہ والا ماشاءاللہ کرز مدین جی جینل مارا مدین جینل جی نکسکو میرا نام آنیا میں رہوڑ سے بات رہی ہوں آج میں آپ کے سوال کا جواب دوں گی آپ کے سوال کا جواب یہ ہے حضرت عمر فاروق جیٹ مدین جینل ہمارا مدین جینل جزا کر لو خیرہ جی اپنے سوال کے جواب دیں انشاءاللہ پروگرام کرنڈ میں درست جواب دیں گے جنکسکو میں آپ کو ناوڑے رواؤں گا ہاتھ سوال یہ نبین جن نکی جن نکی جن نکی جن نکی جن نکی جن نکی ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیارے بچے اور کرسپنٹی جنگی ناظرین سوال دنا دیتا ہوں سوال یہ ہے کہ فرس محرم الحرام کو کس صحابی کی شہادت ہوئی پیارے بچے اور کرسپنٹی جنگی ناظرین اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانے پر جس سیگمنٹ کے نام گئے وقت کم ہے بچوں کی شام پیارے بچے اور کرسپنٹی جنگی ناظرین سیگمنٹ ہے وقت کم ہے مرتضا بھائی آپ تشریف لیں اور آپ بھی آجائیں جی آپ بھی آجائیں آپ اسمان بھائی سمائے کریں جی اب بھی آجائیں جی چاہلیں آپ دونوں آگئے ایک بار پھر ان سے تعریف لیں گے چاہلیں جی آپ کا نام کیا ہے محمد مرتضا اور آپ کا نام محمد شایان شایان بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ پیارے بچے اور کرسپنٹی جنگی شایان بھائی گلام مرتضا بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور گلام مرتضا بھائی اور شایان بھائی آپ دنوں کے ایک بات بتا رہا چلوں آپ دونوں کو دزدر تصویر دکھائیں گے اور اس کے بعد آپ سے پوچھیں گے کہ آپ کو کتنی آدھیں اور جس نے زیادہ بتائیں وہ اس سیگمنٹ کا وینر ہو گا چلیں رڈی ہیں چلیں گلام مرتضا بھائی یہاں پہ تشریف لاتے رہتے ہیں تو چلیں ان سے ہی شروع کرتے ہیں ریڈی ہیں چلیں پہلی تصویر دیں مزارِ گمبتِ عالی حضرت انجیر شریف میدانِ عرفات عطر گمبتِ فضانِ مدینہ گارِ ہرا گارِ سور تزبیح گوثِ پاک کے مزار کا گمبت گمبتِ خضرہ بس چلیں خاتم اتر گمبتِ خضرہ گوثِ پاک کے مزار کا گمبت صحیح فضانِ مدینہ گمبت صحیح گارِ ہرا تزبیح چلیں ٹھیکے جی پانچ ہو چکے ہیں اور گارِ ہرا انہوں نے دو بار بولا ہے چلیں اب دیکھتے ہیں آگے کتنے بڑھ انجیر انجیر چلیں سوچیں گارِ سور گارِ سور جی سات چلیں چلیں سیگمنٹ کا نام کیا گئے وقت کم ہے اور سیگمنٹ کا نام بھی ہے تو ان کے بعد بھی وقت کم ہے چلیں کاؤنٹ ڈاؤن شروع کریں گے ٹین 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 اور ٹائم اب ہو گیا چلیں اور آپ نے آنٹ بتائیں چلیں اور اب یہ آپ کو تارگیٹ ہے نو کا نو بتانی اور آپ جیت سکتے ہیں چلیں اب ریڈی ہے جی چلیں ان کے لئے پیچرز دکھائیں حجر اسوات حتیم عمامہ جنت البقی باوِ کعبہ خانہِ غابہ خجور مقامِ ابراہیم مزید اقصہ مزید نوی شریف کا ممبر اور ختم خجور خجور خانہِ قعبہ خانہِ قعبہ خانہِ قعبہ امامہ امامہ خانہِ قوشش کریں شاہین بھی آپ کو ٹائم دے ہیں خانہِ خانہِ ایک بار مدی مقصد دھراتے ہیں جب تک دکھتے ہیں کتنی آت کر باتے ہیں ہمارا مدی مقصد کیا آگئے جے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی ساہت کی کوشش کرنی ہے انشاء اللہ ڈیزیں انشاء اللہ خانہ سرگمنٹ کیا گئے خانہِ خانہِ کاؤنڈاون شروع کریں گی ٹین ٹین نائن ٹی ٹی ٹ ٹائمز اپ اور اس اس ترہہ ہمارے ساتھ جو ہمارے ورنر قرار پائے ہیں وہ ہے گناہ مرتضہ بھائی گناہ مرتضہ بھائی کو گفت دیں گے آپ لوگ تشریف رکھیں ماشاءاللہ پیارے بچوں کچھ پہتے ہیں شامل کے سیگمنٹ جس کا نام تھا وقت کم ہے اور اب ہم بڑھیں گے ہمارے اگلے سیگمنٹ کی جانب سے سیگمنٹ گرام گئے آئیں واقع سنیں بچوں کی شام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ فضل بھئی کیسے ہم الحمدللہ رب العالمین علا کل حال آپ کیسے رمضان بھی الحمدللہ رب العالمین علا کل حال جی فضل ایک مرتبہ صحابہ کرام علیہ مردوان جہاد کے لئے روم یعنی اٹلی کی طرف گئے سفر کے دوران اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے رہ گئے اور اپنے ساتھیوں کو تلاش کرتے کرتے ایک جنگل میں پہنچ گئے اچانک ان کے سامنے ایک خوفناک شیر آ گیا شیر کی نظر جیسے ہی آپ پر پڑی تو وہ حملہ کرنے کے لئے آگے بڑا شیر کو دیکھنے کے بعد بھی حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ درے نہیں جب آپ نے دیکھا کہ شیر حملہ کرنے والا ہے تو آپ نے بلند آواز سے شیر کو کہا اے ابو حارس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں اسلامی لشکر سے الگ ہو گیا ہوں اور لشکر کو ڈھون رہا ہوں شیر نے جب یہ سنا کہ آپ اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں تو وہ حملہ کرنے کے بجائے عدب سے اپنا سر جھکا کر دم ہلاتا ہوا آپ کے پاس آیا اور آپ کے حفاظت کے لئے آپ کے ساتھ ساتھ چلنے لگا راستے میں کوئی خطرہ محسوس ہوتا یا کوئی آواز آتی تو شیر وہاں چلا جاتا اور پھر آپ کے ساتھ ہو جاتا جب آپ اسلامی لشکر تک پہنچ گئے تو وہ شیر جنگل کی طرف واپس لوٹ گیا پہلے بچوں معلوم ہوا کہ جنگلی جانور بھی اللہ پاک کے نیک بندوں کا عدب و احترام کرتے ہیں اور انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاتے ہمیں بھی اللہ پاک کے نیک بندوں کا عدب کرنا چاہئے اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجاہ کے نمی صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ حبیب صلو اللہ علیہ وسلم صلو اللہ علیہ وسلم بہت بشک نہیں ہے اللہ پاک آپ کو باروں عمد عمد دینا دکھائے پیارے بچوں اور کرنس میں تجھیں گے ناظین سوال یہ ہے کہ بتائیے فس محرم الحرام کو کون سے عظیم صحابی کی شہادت ہوئی کچھ کالز ہیں وہ شامل کرتے ہیں جی پلیئر میرا نام حافظ کاری ازان بابر ہے رمضان بھائی آج میں آپ کو سوال کا جواب دوں گا آج کے سوال کا جواب ہے کہ پس محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی جزاک اللہ خیران جزاک اللہ خیران آپ نے کال کی جی نیکس کو محمد عبدالوحبہ پاری ہے اور میں بڑے والا سے بات کر رہا ہوں آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ پہلے محرم الحرام نے حضرت عمر رضی اللہ کی شہادت ہوئی جی آپ نے بھی سوال کا جواب دیا انشاءاللہ پرگرام کے ان میں درست جواب دیں گے جی نیکس کو میرا نام محمد سجادے میں کو رنگ کرسنگ سے بات کر رہا ہوں آپ کے سوال کا جواب ہے حضرت عمر فاروق جی جزاک اللہ خیران میرا نام محمد عثمان ہے میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں مجھے آپ کا پرگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے آج میں آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا آج کے سوال کا جواب یہ ہے فرس محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق عظم حضرت عمر رضی اللہ کی یوم شہادت آتی ہے حضرت اللہ خیرہ کیجز منی چینل ہمارا منی چینل ماشاءاللہ انشاءاللہ کچھ دیر میں جواب دیں گے جی نیکس کو منام سوحہ فاتمہ میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہی ہوں مجھے آپ کا پرگرام بچوں کی شام بہت اچھا لگتا ہے آج میں آپ کے سوال کا جواب بتاؤں گا آج کے سوال کا جواب یہ ہے فرس محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق عظم کی یوم شہادت آتی ہے جزاک اللہ خیرہ جزاک اللہ خیرہ جی نیکس کو میں ہوں برینہ عشق تاریہ کراچی سے میں آج آپ کو آج کے سوال کا جواب دوں گی آج کے سوال کا جواب ہے یکہ محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق عظی اللہ انہوں کا عرض ہے جی ماشاءاللہ آپ نے بھی سوال کا جواب دیا پیانے بچوں آج کے سوال کا جواب ہی دینے جا رہا ہوں سوال یہ ہے بتائیے فرس محرم الحرام کو کس صحابی کی شہادت ہوئی اور درست جواب ہے مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی جنہوں نے یہ جواب دیا ان کا جواب بالکل درست ہے اللہ پاک ہم سب کو مدینہ منورہ میں بار بار حضرتی نصیب فرمائے پیانے بچوں آگرز ماندی جنگی ناظرین اب ہم بڑھیں گے ہمارے انہوں سے بھائی کی طرف جو کہ ہمیں ایک کلام کے ایک شعر سنیں گے اور انشاءاللہ اس کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا اختتام بھی ہوا اے خط میرو سن من کی مدنی اے خط میرو سن من کی مدنی کونے میں دوسر کوئی نہیں کوئی نہیں اے خط میرو سن اے خط میرو سن من کی مدنی اے خط میرو سن من کی مدنی کوئی نہیں کونے میں دوسر کوئی نہیں کونے میں دوسر کوئی نہیں کونے میں دوسر کوئی نہیں اے نور جا سو تیرے سیوہ مہموک خدا کوئی نہیں دی کوئی نہیں دی کوئی نہیں دی اے خط میرو سن یہ شاشن تمہاری ہے آپا یہ شاشن تمہاری ہے آپا تم ارش فری پر پہنچے تم ارش فری پر پہنچے وہ زیشان نبی ہے سب لے کر میرا جس کا دولہ کوئی نہیں بنا کوئی نہیں دی یہ خط میرو سن یا اللہ تیرے ذکر صحیح دن اپنا ہوتما بچوں کی شام پیارے پیارے ہیں سلسلیں دیکھ کے سب کے دل کے لے مدنی چینل آ گیا بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا آ گیا آ گیا آ گیا